ہم آپ کو دو بڑی خبریں دیں گے ایک ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ نہیں رہ سکیں گے اور یہ جلد ہی یہ فیصلہ ہو لیکن ہم آپ کو اس پر اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو ہم بتائیں گے کس طرح یہ ہونے جاتا ہے جبکہ یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ وہ یہ عارضی ہے ان کا اور جبکہ دوسری جو ہم آپ کو آہ خبر دیں گے وہ ہے کہ مریم نواز کو جو ابھی نیب ان کے خلاف گیا ہے ان کی زمانت آہ خارج کروانے کے لیے لاہور ہائیگورڈ بڑا مز کا خیز ہے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پسے پردہ محرکات کیا ہیں اور کس طرح سے یہ اس کا تعلق جو پچھتے دنوں میں نواز شیف نے جو تقریر کی اس میں جو انہوں نے نام لیے اور جب انہوں نے تیسرا نام لیا تو کیا ہے آپ کو اس کا بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے لیکن ہم آپ کو سب سے پہلے جو ابھی ملک میں جو زیرے بحث جو موضوع ہے وہ ہے جو ووٹ ریجیکٹس ہوئے جو سات ووٹ کا ڈسپیوٹ ہے ان کا ان کے پر ناموں کے پر مہر لگی ہوئی ہے اب جو حکومتی سائیڈ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو رولنگ ہے جس کو بقول بابا روان صاحب کے اور شبلی فراز اور سید مظفر السین شاہ صاحب کے جو رولنگ پریزائیڈنگ افسر نے دی ہے جو کہ سید مظفر السین شاہ ہیں جی ڈی اے کے جو انٹی پی ٹی جماعت ہے اسٹرگشمنٹ کی جماعت ہے سن میں اس کے سید مظفر علی شاہ نے جو رولنگ دی ہے مظفر السین شاہ نے اس کے مطابق سات ووٹس میں کیونکہ ناموں کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی یوسف رضاقیلانی صاحب کے نام اوپر بہر لگی ہوئی تھی تو اس لیے وہ ریجیکٹڈ سور ہوں گے ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ رولنگ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عدالتی یہ آہ پارلیمنٹ کی ایک کاروائی ہے لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب ایک بڑے سمار طریقے سے اس کو چیلنج کرنے جاری ہے وہ چیلنج ایسے کرنے جاری ہے کہ وہ اس کو رولنگ کو نہیں چیلنج کرنے جاری ہے وہ ووٹ کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرنے جاری ہے کہ کیا یہ سپریم کو تشریح کرے کہ پہلی بات ہو جائے کہ پریزائیڈنگ افسر کی جو رولنگ ہے کیا وہ عدالتی کاروائی کیا وہ پارلیمنٹ کی کاروائی کرلائی گے دوسرا کہ کیا جو ووٹ ہے اگر وہ انٹینشن آف ووٹر کلیر ہے تو کیا وہ ریجیکٹ سور ہوگا اور تیسرے جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کو بیسیکلی سیکٹری الیکشن سیکٹری سینٹ نے مس گائیڈ کیا اور سیکٹری سینٹ نے اس طرح سے مس گائیڈ کیا کہ ہمارے درہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیمرے برامت ہونے کے پاس ان کے پاس گئے تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے بڑی معافی تلافی کی اور انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا سب کچھ لیکن اس دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ووٹ کس طرح کا حاصل ہے تو انہوں نے جو اس وقت جو وہاں پہ موجود پارٹی کے لوگ تو ان کو کہا کہ آپ جہاں پر بھی مہر لگا دیں خانے میں انہوں نے کہا کہ نام کا پر بھی لگا دیں انہوں کا نام کا پر بھی لگا دیں تو اس پر وہ جو ایک ساتھ راکان سینٹرز کا گروپ تھا اس کو جو ہدایات دی گئی جس کو یہ دیکھ رہے تھے کاسم گلانی جو جسے صاحبزادے ہیں اور سعید گنی تو ان لوگوں نے ان کو ہدایت دی کہ آپ بے شک نام کا پر مہر لگا دیں تو انہوں نے جا کے نام کا پر مہر لگا دیں تو یہ تیسرا گراؤنڈ ہے کہ یہ تو سیکٹری سینٹ نے ہمیں یہ بتایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ووٹر کی انٹینشن کلیر ہے تو اس کے بارے میں جو عدالتی ماضی کے فیصلے ہیں وہ بڑے واضح ہیں وہ انیس سو چھاسٹھ سے لے کے انیس سو بیاسی پھر انیس سو ستاسی پھر انیس سو پچانوے پھر دو ہزار دو پھر دو ہزار چار وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹر کی انٹینشن ہے اگر وہ بیلٹ پیپر پہ مارک سے کلیر ہو رہی ہے کہ ووٹر ووٹ کس کو کرنا چاہ رہا تھا تو ووٹ ویلڈ تصور ہوگا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو سینٹ کی بھی ایک اپنی رولنگ ہے جس میں اور یہ چیئرمنٹ سینٹ کی رولنگ ہے پریزائیڈنگ افسر کی نہیں کہ وسین سجاد صاحب کے بھی الیکشن میں جب وہ چیئرمنٹ سینٹ بنے انیس سستانوے میں سترہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے اس کے بعد ہوا یہ سوری اٹھارہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے اس کے بعد ہوا چیئرمنٹ سینٹ بن گے اور پھر ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی اٹھارہ ووٹ مسترض ہوئے لیکن انہوں نے ان ووٹوں کو ویلڈ قرار دیا تھا اور اسی گراؤنڈ پر ویلڈ کر دیا تھا کہ ووٹر کی انٹینشن کلیر ہے تو وہ رولنگ بھی موجود ہے مطلب سینٹ کی بھی رولنگ موجود ہے عدالتوں کے فصلیں موجود ہے تو اس صورت میں جو صادق سے جانی ہے ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہے انٹل انلس کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اب ایک بارگیننگ چپ کے طور پر نہ یوز کرے پیپس پارٹی سے اور اس کے لئے اسٹیبلشمنٹ کی انٹینشن بڑی کلیر ہیں اس الیکشن میں جس طرح کے ایک کھلی مدافع اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اور جس طرح کے دونوں امیدوار بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں صادق سنجرانی بھی اور جو مرزا محمد افریدی ہیں تو اس صورت میں یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا کہ عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں تو ظاہری بات ہے کیونکہ عدالتوں پر بھی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مشہور آئے دباؤ ڈالنے میں ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں تب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا ماضی کے فیصلوں کی روشتی میں جو ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ دیں گی یا کیا ہوتا ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے پر ہماری ہم بھی فالو کر رہے ہیں لیکن اس صادق سنجرانی نہیں بچ سکیں گے جو اگر ماضی کے نظیر دیکھیں تو اس میں کلیر ہے صادق سنجرانی نہیں بچ سکتے اب جو دباؤ کی بات آتی ہے تو پھر اب ایک اور جو دلچسپ چیز سامنے آئی ہے وہ ہیں جو مریم نواز ہیں ان کی جو زمانت کی جو انہوں نے زمانت لیوے لاہور ہائی کورٹ سے رمضان شگر ملکیس میں اس کی زمانت کو ان کی خارج کروانے کے لیے اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کے صدا لے کے پہنچ گیا ہے نیب لاہور ہائی کورٹ میں لیکن جس پلی کے تحت وہ خارج کروانے جا رہا ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے اور وہ اتنی بلیٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخرت اس پلی کے بیٹ میں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یہ ملک کس طرح چلایا جا رہا ہے بنانا ریپبلک بھی نہیں شاید اس طرح چلتا بنانا ریپبلک والے بھی ہم پہ حسیں اس میں پلی جے ہے کہ مریم نواز سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بات کرتی ہے اور یہ وہ دشمن کا جو ڈیزائن ہے پاکستان کے خلاف اس میں مددگار سامنے دوری ہیں شرمناک ہے یہ بات کہ آپ نیب سے کوئی پوچھے آپ کرپشن کے لیے واش ڈاگ ہیں یا آپ ملکی نگبانی کے واش ڈاگ ہیں آپ کوئی سیکیورٹی ایڈنسی ہیں آپ کومی سلامتی کا ادارہ ہیں آپ پارلیمان ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کون سا سیاستدان کیا بات کر سکتا ہے کوئی لیسلیشن ہوگی ہے کیسے یہ نیب پلی لے کے جا سکتا ہے اور لاہور ہائی کٹ کو تو چاہیے کہ نیب جو یہ پلی لے کے ہے اس پر یہ چیرمن نیب جسیس جوید اقبال اور لاہور کے جو نیب کے جو ڈی جی ہیں ان کی گرفتاری کا آٹر دیں کہ اتنی مزکہ خیز قسم کے آپ لے کے آئے ہیں یہ آپ کام کرتے ہیں یوں اتصاب کر رہے ہیں آپ ان کو جیلوں میں ڈالے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں یہ پلی گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو میعہ نواز شیف نے پچھلے دنہوں نے انکشاف کیا کہ مرین ملواز کو دھمکیاں دی گی جس میں مرین ملواز نے ایک فور ٹویٹ کیا کہ مجھے گالیاں بھی دی گی اس میں انہوں نے تین لوگوں کے نام لیے میعہ صاحب نے انہوں نے الزام لگایا کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو تین لوگ ذمہ دار ہوں گے اس میں نے جنرل کمر جاوید بھاجبہ کا نام لیا جو آرمی ٹیف پاکستان کے ڈی جی آئی اسائی جنرل فیض امید کا نام لیا اور تیسرا نام جو نے لیا وہ ہیں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی اسائی میں کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیسک کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں میجر جنرل ارفان ملک ان کا انہوں نے نام لیا یہ نام بہت دلچسپ ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا کیا ہے ان کا اس سارے میں کیا کردار ہے اور اس کے بعد نیب کا یہ پلی لے کے چلے جانا تو اس کے بعد کیا کسی کو شکوش ہو رہا جاتا ہے کہ یہ پلی کس کی بنیاد پر نیب لے کے گیا ہے کمریم نواز کی درخواست زمانت خارج کی جائے تو یہ سب ایک پلوٹ کا حصہ نظر آتا ہے اور آپ دیکھئے کہ آگے چھبیس مارچ کو لانگ مارچ میں ہونا ہے تو اس کے لیے بھی حکومت پیش بندی کر رہی ہے پیش رضی شیخ رسید نے اشارہ دیا تھا آسمش رضی کے شو میں کہ جب ان سے پوچھا کہ کیا مریم نواز گرفتار ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھئے کہ کیا یہ نیب واقعی اتصاب کر رہے ہیں کیا پاکسانی عدالتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے سپریم کورڈ میں جیسے مقبول باکر جیسے منصور اور دیگر جیسے متعدد دفعہ یہ دیکھے چکے ہیں کہ نیب پولٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہو رہا ہے نیب کے اوپر سخت عدالتی فیصلہ موجود ہے لیکن نیب پھر بھی باز نہیں آ رہا تو کوئی عدالتی پھر طے کر دے کہ اس نیب کا کیا کرنا ہے پارسلمنٹینین تو کیا طے کریں گے وہ تو ان کے ووٹ آگے پیچھے کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ جسے اسٹیبلشمنٹ کے آگے یہ جس سے جعوید اقبال ہیں وہ اپنی فرش ویڈیوز کی وجہ سے بلیک مل ہوتے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں سر سے پاؤں والی تو ایسا ایک شرمناک کردار پاکستانی تاریخ میں سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کردار ہے اور وہ اب اعتصاب کے نام پر یہ حرکتیں کر رہا ہے تو کیا نیب کی ساکھ کیا اعتصاب کی ساکھ ملک میں اور کیا جس سے جو اقبال کی تو خیرت ساکھ کی کیا وہ کرنا ہے ان کو سائٹ پہ کریں ہاں ان جیسا تو کردار مطلب اس ویڈیو کہانے کے بعد اگر کسی میں ذرا سے بھی شرم ہوتی ذرا سے بھی کہیں شرم ہوتی تو کم از کم اگر وہ اپنے کمرے میں پھندہ لے کے جھلتی ہو اس کی لاش نہ ملتی تو کم از کم ریزائن لے کے گھر ضلور چلا گیا ہوتا اگر کہیں ایک پرسنٹ بھی ان کے اندر غیرت کی رتی پائی جاتی تو وہ اب اعتصاب کرنے جا رہے ہیں اور یوں اعتصاب کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم ان عدالتوں کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ملک کس طرح چلایا جا رہا ہے کس طرح سے ووٹر آگے پیچھ ہیتے ہیں کس طرح سے ٹیلی فون آتے ہیں کس طرح سے دھمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان کے منتخب نمائندوں کو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک مل کر رہتے ہیں یہ پورا ملک ویڈیوز پر چل جائے یہاں پہ جیڈیز کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں یہاں پہ نیب چیئرمن کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں یہاں پہ پولٹیشنز کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں یہاں پہ سیلٹ میں کیمرے لگ جاتے ہیں یہ کس طرح کا ملک ہے یہ کہ بنانا ریپبلک سے آگے چلا گیا ہے اور پاکستان کی عدالتیں کچھ پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہیں ہم زیادہ کہہ نہیں سکتے لیکن اس سے شرمناک انداز ملک نے چلا جاتا سکتا وارٹر گیٹ سکینڈل تو بہت پیچھے رہ گیا ہے جس انداز میں اس ملک میں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور عالی عہد اداران کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جس انداز میں اس ملک میں ویڈیوز سے جیڈیز کو احتساب کے اداروں کو سیاستدانوں کو اور پتہ نہیں کس کس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سوچنے کی ضرورت ہے باہل اپنا خیال رکھئے اور سلامت رہیے اللہ حافظ